ازیز دوستو آج کی یہ ویڈیو حاصل طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کا کاروبار یک دم سے چلنا بند ہو جائے یا جن کا گھر تو پہلے بہت اچھا جا رہا ہو یعنی روزگار بہت اچھا چل رہا ہو لیکن اچانک سے فاقے شروع ہو جائیں یا اچانک سے آپ کا کاروبار آپ کا اخدہ آپ سے چھن جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی نعمتوں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے اور عزیز دوستو یاد رکھیں حسد نظرِ بد کی پہلی سیڑھی ہے اور یہ حسد کوئی آج کی نہیں بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حابیل اور قابیل میں بھی پائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے ان کا بڑا بیٹا دیالہ تھا وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ حسد کرتا تھا کیونکہ یہ اس کا ماننا تھا کہ میں بڑا ہوں میں طاقتور ہوں تو پھر بھی لوگ چھوٹے بھائیوں کے زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں اور اسی کشم کش میں وہ ہر وقت رہتا تھا تو ایک روز شیطان اس کے پاس سام بن کے آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ طاقتور اور عقل مند ہے تو میرے پاس آجا میرا ساتھی بن جا میں تجھے ایسی ایسی چیزیں سکھاؤں گا ایسے ایسے کام سکھاؤں گا کہ تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے لوگ تیری عزت کریں گے تو عزیز دوستو آج بھی شیطان انسان کے دل میں یہی وسوسے یہی ہرس یہی خسد پیدا کرتا ہے اور انسان اسی گمراہی میں چلتا رہتا ہے کہ وہ سب کچھ لے لے گا عزیز دوستو یاد رکھیں نظر بد برحق ہے اور یہ کسی بھی امیر ترین انسان کو غریب تر بنا سکتی ہے کسی بھی خوبصورت ترین انسان کو بدصورت بنا سکتی ہے کسی بھی کامیاب انسان کو ناکام بنا سکتی ہے کسی بھی رشتے کو پل بھر میں توڑ سکتی ہے کسی بھی طاقتور پہلوان کو دھول چٹوا سکتی ہے کسی بھی انسان کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے عزیز دوستو اگر آپ کے کاروبار پہ آپ کے کام پہ آپ کی دکان پہ اگر نظر بد موجود ہے یعنی کہ اچانک سے آپ کا کاروبار چلنا بند ہو جائے یا اچانک سے آپ کا اخدہ آپ سے چھن جائے یا اچانک سے آپ کی نوکری ختم ہو جائے تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ با خکم حدہ آپ کی نظر بد وہ کمل طور پہ ختم ہو جائے گی عزیز دوستو آپ نے سور بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ون یعنی کہ آیت نمبر اکاسی جو کہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل تو تھا بھی ختم ہونے والا مٹنے والا جب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں دین سو ساٹھ بت موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے عزیز دوستو اس آیت کو آپ نے ستر مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل آپ نے چالیس روز تک کرنا ہے اور جب بھی آپ یہ عمل کریں تو اپنی نوکری اپنے کاروبار کو دماغ میں رکھیں کہ آپ کی نوکری پہ کاروبار پہ دکان پہ کسی بھی طرح کی نظر بد موجود ہے تو وہ اللہ پاک مکمل طور پہ ختم کر دے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ با حکم حدا آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے چالیس روز تک یہ عمل ضرور کرنا ہے عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں خوشی آئے گی تو اس کا سواب آپ کو ضرور ملے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اِنَّنِی فِي بَحْرِ غَم مِن مُغْرَبٌ هُزْيَدِ سَهِلْ لَنَا اَشْقَالَنَا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اپنا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتہ کام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہو لا رامین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک امولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک امولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب وتبع علینا یا مولانا انکا انتا التباب الرحیب کیلو Ô easoun 卑рам اور حساب گ ضر sistem بھنٹ شکری بھنٹ ہوا خد enable اللہ شکری بaat ٹ وہ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ